غارِ حرامِ حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم دینِ ابراہیم پہ تھے میں نے بھائی کو پچاس ہزار پونڈ کردہ دیا وہ بھائی ابھی نہیں دے سکتا مجھے پیسو کی ضرورت ہے بارال بینک سے سود پر نہ لیں اللہ گراستہ بنا دیں گے گھر میں کتے رکھے ہوئے ہیں اگر حفاظت کے لیے ہیں تو جائز ہے لیکن ان کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے نہ پیار کرنا چاہیے میں نے ایک بیٹی بین سے لے کے پالی ہے اس کی شادی کے وقت نکاح اس کے اصل باپ کا نام لکھا جائے گا کعبہ پاک کی آخری تعمیر جو ہے وہ حضور پا کے زمانے میں بھی ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہے عبداللہ انہوں زبیب نے بھی کی ہے مجھے دو سال سے الرجی ہے اللہ شفاعتہ فرمائے زمزم بھی کے دعا کریں اگر ایک آدمی نے کہا کہ میرے بھائی سے بات کرو تو تین طلاق تو ہنفی مسلک میں نے یہ طلاق مولک ہے ہو جائے گی باقی علماء کہتے ہیں کسم ہے کفارہ دے دے نربو الزر اور فاروق اللہ سب کی آجات پوری کریں آپ زمزم کا پانی بیک میں لے جاتے ہیں ٹھیک ہے میں نے ایک عمرہ کیا پھر مدینہ چلا کیا وہاں سے عمرے کی نیت بھی نہیں کی اعرام بھی نہیں باندھا مکہ واپس آیا تو بالکل آپ پر دم واجب ہوتا ہے لیکن طائف سے عمرہ کرنے تو دم ماف ہو جائے گا اثر کی نماز کے بعد کوئی نفل نہ پڑے نہ حتیم میں نہ باہر میں نے نیت پر حرم شریف میں جمعہ کی نماز آگیا نماز کے بعد واپس مسجد عائشہ نہیں کیا تو نہیں کیا صفا مروامی بھی وضو ہو تو اچھی باتیں ورنہ بغیر وضو بھی ہو جاتی ہے قبار مسجد میں جانے کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے جب بھی اللہ موقع دے چل جائیں پتہ نہیں آپ نے کیا لکھائے کہ کوئی کسی کا حق خفیہ طریقے سے لے لیا واپس کرنا چاہتا ہے لیکن ڈریکٹ نہیں دے تو کسی طریقے سے ان کو دے دے بہرحال یہ حکم ہے کہ کھانا بچہ ہوا نہ رہے اونیوں کے ساتھ اس کو ساتھ کر کے چاٹا جائے تو یہ سنت ہے بہرحال جو آدمی اللہ کی رحمت سے یعنی شرک نہیں کرتا بیدتی بھی نہیں ہے کبیرہ گناہ ہوں سے انشاءاللہ اس کی قبر میں آسانی کریں گے اپنی بیوی کی ستیوی بین کے ساتھ شادی کر سکتا ہے جن کے باپ ایک اور ماہ دو بہتے رہ کے نہ کریں حالت جنابت میں کبروں سے پسینہ لگ جائے تو ناپاک نہیں ہوتے ترکی سے اعرام باندھا ائرپورٹ پر عمر کا ویزہ نہ دیا واپس کہا گیا ایک ہفتے کے بعد دوبارہ آپ کو دم دینی ہوگی بہرحال بہرحال جانے سے پہلے دورے کو مسجد میں دو رکار نفل پڑنا ہے کوئی ضروری نہیں ہے اگر جم میں کوئی تصویر رکھئے نماز تو ہو جاتی ہے لیکن بہتے رہے کہ تصویریں نہ ہوں کیا یہ بات درست ہے کہ امام ابو دعود نے عید کی نوادہ نہیں کی اللہ عالم میں نے تو آپ سے سنا ہے مندستان کے ایک بہت بڑے عالم مفتی احمد خان پوری اللہ ان کو شفاہ عطا فرمائے خواب کا مجھے پتہ نہیں لگتا ہے تقوی حاصل کرنے کے لیے متقی لوگوں سے تعلق رکھو دین والوں سے تعلق رکھو دینی کتابوں سے تعلق رکھو عامر عباسی کی شادی ہے اللہ برکتیں عطا فرمائے اللہم علف بین قلوبہم مدینہ سے نیت کر کے آئے ہیں اب یہاں پونٹ کے حیث کے دو یا تین کترے آ رہے ہیں برہر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ایام حیث کے ہیں یا نہیں اگر حیث کے دن ہیں تو پھر سبر کر کے بیٹھی رہیں جب تسلی ہو جائے پھر امرا کریں برہر آپ بھائیوں کو زکاة دے سکتے ہیں زمزم سے افضل کوئی پانی نہیں ہے برہر آپ کا بھائی شادی شدہ ہے بچے بھی ہیں اپنی ساری تنخواہ امی کو دیتا ہے اور امی اس کے بچے اور بیوی کی سب ضروریات پوری کرتے ہیں تو ٹھیک ہے بس اچھی بات ہے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں والدہ ایام عدت میں ہے انہیں خوشی کے ساتھ مجھے اجازت دیئے میں عمرے کے لئے آ سکتے ہیں سجدہ صاحب نماز کے اندر ہی ہوتا ہے پہلے سجدہ کر کے پھر سلام پھیریں گے جن کی بھی اولاد نہیں اللہ ان کو اولاد صالح عطا فرمائے جن کی اولاد نہیں ہوئی اللہ ان کی بھی اولاد عطا فرمائے عمرے کے بعد تواف الویدار نہیں ہوتا مشکلات سے لیجات حاصل کرنے کے لئے حسبن اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو ایک لاکھ کا ثواب جو ہے وہ پورے حرم میں ہے یعنی پورا مکہ کا شار جو ہے وہ حرم ہے قرد دار اور شرابی کی نماز جنازہ ہاں پڑھی جائے گی مروہ پر کھڑے ہو کے دعا مانگنا بلکل جائزہ ہے بلکہ دعائیں مقبول ہوتی ہیں شادی اور غمی کے موقع پر اگر کوئی عالم تقریح کرے کوئی بات نہیں اتفاق کے لئے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں میاں بیوی کے درمیان تعلق مضبوط و یا رطیف و یا عدود پڑھتے رہیں ذہن کے لئے یا قوی و یا متین پڑھا کریں عقیدت سے یا محبت سے سرکار دعالم کے روزے مبارکی جالیوں کو ہاتھ لگانا منع ہے حجر اسود کے علاوہ کعبے میں کسی جگہ بوشانی دینا اگر خانے کعبے پہ ہاتھ نہ رکھیں بلکہ ملتدم پہ ہاتھ رکھ کے دعا کریں بارال تصویر بنانا گناہ ہے دعا سیدھی اللہ سے مانگیں وسیلے سے نہیں اولاد کے لئے بھی دعا کیا کہیں اللہ ان کو گناہوں سے بچائے بلکل ایک دفعہ حضور کے سامنے ایک آدمی آیا داری مٹھائی ہوئی تھی مجھے بڑھتا حضور نے سلام کا جواب نہیں دیا زندگی کی بات ہے ایک تواف جو ہے وہ ایک غلام کو آزاد کرنے کے برابر ہے برحال اس نے مسجد عیشہ سے عمرے کی نیت کی تواف کی اصفہ مروعہ میں پتہ نہیں کیا حید آگیا وہ عمرہ ہو جائے گا گندم یا کھانے پینے کی جیزوں کی زخیرہ اندوزی نہ کیا کریں موسیقی موسیقی موسیقی